موآوین.PK پر آپ اپنی جوگ کو بلس کرسکتے ہیں تاکہ آپ ایزی لی ریکروٹمنٹ کرسکیں ہم نے لاست ویڈیو میں بتایا تھا کہ موآوین.PK پر آپ ریجسٹر کرسکتے ہیں ابھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ موآوین.PK پر اپنی کمپنی کو ریجسٹر کیسے کرسکتے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے سٹیپ کو فولو کرنا ہوتا ہے معاوین.PK پر اپنی کمپنی کو ریجسٹر کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گوگل پر معاوین.PK لکھنا ہوگا جیسی ہی آپ گوگل پر معاوین.PK لکھتے ہیں تو آپ کے پاس معاوین کا پلیٹ فارم اوپن ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ورک میں آنا ہے ورک میں آنے کے بعد آپ نے آنا امپلائر پوسٹ آ جوب پہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک لوگن کی آپشن آئے گی اور ایک آئے گی ریجسٹریشن کی نیچے اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ کینڈیٹ بھی اویلیبل ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرنا ہوگا معاوین.PK پر ریجسٹر جیسے ہی آپ ریجسٹر پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ریجسٹر یور سیلف ایز این امپلائر کا پیج اوپن ہوتا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کمپنی کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد اپنا فول نیم لکھنا ہے ایمیل ڈریس، فون نمبر، پاسورٹ اور کنفرم پاسورٹ اس میں جو یہ چیزیں ہیں سب سے ضروری چیزیں ہیں کانٹیک نمبر بھی ضروری ہے ایمیل بھی تو آپ نے یہ پروپر دیکھ کے لکھنی ہے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی نہ ہو جیسے ہی میں اس کی انفرمیشن کمپلیٹ کرتا ہوں تو پھر میں ریجسٹر پر کلک کروں گا جیسے ہی میں نے ریجسٹر پر کلک کیا اپنی انفرمیشن ایڈ کرنے کے بعد تو میرے پاس ایمیل میں ویریفائی یور ایمیل ڈریس کی ایمیل آئے گی آپ نے ویریفائی ایمیل پر کلک کرنا ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرنا ہے میں نے ویریفائی والی ایمیل پر کلک کیا اور جو میں نے ایمیل لکھا تھا اس کو لکھے اس کے بعد پاسورٹ لکھے لوگن کر دیا ہے اب جیسے ہی میں نے لوگن کیا تو میرے پاس ایمپلائر ڈیش بورڈ اوپن ہوتا ہے جہاں پہ میں نے اپنی باقی کی انفرمیشن ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ کی کمپنی کی اچھی پریزنٹیشن ہو سکے تو اس میں بڑے ہی بیسک سے سٹیپس ہیں جن کو میں فالو کروں گا آپ بھی اسی طرح اپنی کمپنی کے سارے سٹیپس کو فالو کر کے انفرمیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ جاب لسٹ کریں تو آپ کی کمپنی کی پروفائل کینڈیٹ کو نظر آئے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے ایڈڈ پروفائل پہ جانا ہوگا ایڈڈ پروفائل پہ جانے کے بعد میرے پاس جو سب سے پہلی انفرمیشن آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کمپنی کا نیم کمپنی کا نیم وہی شو ہو رہا ہے جو میں نے ریزیسٹر کرتے وقت لکھا تھا اسی لئے میں اس کو سکپ کروں گا اور نیکس پہ جاؤں گا کمپنی کا ایڈریس یہاں پہ آپ نے کمپنی کے اگر آپ کی کمپنی کے ڈیفرنٹ برانچیز ہیں اس برانچ کو یا اس آٹلیٹ کو منشن کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے ہائرنگ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم آپ کے ایڈ آفیس کی انفرمیشن کمپلیٹ کریں گے تب ڈاب لسٹ کریں گے تو ہم اس میں اس برانچ کا یا اس آٹلیٹ کا ذکر کر دیں گے کہ جہاں پہ ہم نے ہائرنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جو میں انفرمیشن ایڈ کر رہا ہوں یہ میں انفرمیشن ایڈ کر رہا ہوں ہیڈ آفیس کی سب سے پہلے کمپنی کے اڈریس تھا وہ میں نے رینڈم لی ایسی لہور لکھ دیا کنٹری میں ہم پاکستان سلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم سٹیٹ سلیکٹ کریں گے یہاں پہ میں لکھوں گا پنجاب تو آپ اپنے رکارڈنگ کمپنی کے ہیڈ آفیس اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں پنجاب لکھوں گا تو میرے پاس پنجاب کی جتنی بھی سٹیز ہیں یہاں پہ ڈراؤپ ڈاؤن میں شو ہو جائیں گے یہاں سے میں لہور سلیکٹ کروں گا آپ آپ اپنے سٹیٹ کو یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہم آئیں گے انڈرسٹی اب یہاں پہ ہم نے کمپنی کی انڈریسٹری سلیکٹ کرنی ہے اگر آپ کی انڈرسٹی اگری کلٹر ہے تو اگری کلٹر اگر بینکنگ سے ہے تو بینکنگ سے اگلٹر ہے آپ نے یہاں پہ لکھنی تو ہمارا ایڈیوکیشن ہے تو میں ایڈیوکیشن سے ریٹر لکھتا ہوں یا اگر سرویس پروائیڈر لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی کمپنی کی انڈرسٹری آپ نے یہاں پہ وہ سلیک کرنی ڈراؤپ ڈاؤن مینیو سے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے کمپنی کا ای میل پہلے ہم نے لکھا تھا ایچ آر کا ای میل اب یہاں پہ ہم لکھیں گے کمپنی کا ای میل کیا ہے تو وہ لکھنے کے بعد ہم آئیں گے کمپنی کا فون نمبر آپ نے یہاں پہ کمپنی کا فون نمبر لکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کمپنی کا جو نمبر لکھ رہے ہیں وہ بالکل ایکریٹ ہو تاکہ اگر کوئی کینڈیٹ آپ کی جاب لسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپروچ کرتا ہے تو اس کو آپ کی انفارمیشن کمپلیٹ اور پروپر نظر آئے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو فون نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے کمپنی کی ویب سائل کمپنی کی ویب سائل لکھنے کے بعد یہاں پہ ہمیں لکھنا پڑے گا کمپنی کا پروفائل آپ اپنی کمپنی کے بارے میں ایک کمپریہنسیف سا ڈیٹیل ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ اس کی اچھی پریزنٹیشن بن سکے یہاں پہ اپنی کمپنی کا ایمج لوگو لگا سکتے ہیں جو لوگو کا سائز رہے گا ہو رہے گا 500 بائے 500 پاتا ہے کمپنی کا انٹین اگر آپ کی کمپنی نیشنل ٹیکس نمبر پہ ریجسٹر ہے یعنی کہ انٹین اس کا بنا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ کمپنی کا انٹین نمبر لکھنا ہے تو اس کے بعد انٹین لکھنے کے بعد ہم یہاں پہ ٹوٹل نمبر آف ایمپلوئیز لکھیں گے ہم یہاں پہ یہ لکھیں گے کہ ہماری کمپنی کے یعنی کہ آپ کی کمپنی کے ٹوٹل نمبر آف ایمپلوئیز کتنے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ کمپنی کا کانٹیکٹ پرسن کا نام یعنی کہ آپ کے ایچار کا یا اس سے جو بھی پرسن ہے جو ہائرنگ کو دیکھ رہا ہے آپ نے یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل ڈریس لکھنا ہے کانٹیکٹ پرسن کا ایمیل لکھنے کے بعد یہاں پہ ہم کانٹیکٹ پرسن کا دیگنیشن لکھیں گے تاکہ ٹیم معاوین یا کینڈیٹ ان کو ایزیلی اپروچ کر سکیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے کانٹیکٹ نمبر کانٹیکٹ نمبر آئے گا جس کی انفرمیشن ہم یہاں پہ کانٹیکٹ پرسنز ڈیٹیل میں ایڈ کر رہے ہیں تو یہ سارا کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے سیو سیو کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ساری انفرمیشن کمپلیٹ کر دی ہے اور انفرمیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی فیڈ خالی رہ جاتی ہے امٹی رہ جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ اس طرح کے ایر ایڈز دے گا تاکہ آپ چیزوں کو مش نہ کر سکیں اور ایک پروپر پروفائل بنا سکیں جیسے ہی میں ساری انفرمیشن کمپلیٹ کر دی ہے تو میں سیو پہ کلک کروں گا سیو پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سارا کمپلیٹ جو ہے معاون ڈیش بورٹ پہ ساری انفرمیشن شو ہو گئی ہے اب نیکس ٹیپ آتا ہے جوب لسٹنگ کا تو نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ معاون ڈالٹ پی کے پر آپ فری میں انلیمٹڈ جوب کو کیسے لسٹ کر سکتے ہیں یہ سارا پرسیجر ریجسٹریشن سے لے کے جوب لسٹنگ تک اور آپ کو کینڈیٹ ملنے تک کسی بھی طرح کی کوئی سرویسیز چارجز نہیں ہے یہ سارا فری آف کاؤس ہے تو اسی لئے اپنی کمپنی کو ریجسٹر کریں معاون پہ اور اپنی کمپنی کی پریزنس بڑھائیں اور اپنے کینڈیٹ کو ہائر کریں بلکل پاکستان میں فری آف کاؤس یہ سرویسیز معاون ڈالٹ پی کے پہ آپ کو ملیں گی